ایک ایسی چیز جس کی ٹیمانڈ دنیا میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے وہ وینٹی لیٹر ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ وینٹی لیٹر بنیادی طور پر کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے یہ مریض کو انفیکشن سے لڑنے کے لیے مزید وقت مہیا کرتا ہے وینٹی لیٹر میں مریض کو سانس لینے میں آسانی فراہم کرنے کے لیے مشینیں موجود ہوتی ہیں ورڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق کرونا سے متاثر ہونے والے افراد میں اسی فیصد ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہسپتال لے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کے فیپنوں کو نقصان پہنچتا ہے فیپنوں کے نقصان کی وجہ سے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے اور اس طرح آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے جسم میں آکسیجن کی اس کمی کو دور کرنے کے لیے وینٹی لیٹر کے ذریعے آکسیجن جسم میں داخل کی جاتی ہے وینٹی لیٹر کے ذریعے ہی مریض کے جسم میں ضروری درجہ حرارت اور نمی کی سطح کو برقرار رکھا جاتا ہے واضح رہے کہ وینٹی لیٹر ایک ایسی طاقتور مشین ہے جس کا درست استعمال ضروری ہوتا ہے وینٹی لیٹر کے استعمال کرنے کے لیے ایک تربیت یافتہ ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے ایک پاکستانی نوجوان انجینئر نے ایسا سپلیٹر والف بنایا جس کے ذریعے ایک وینٹی لیٹر کے ساتھ چار مریضوں کو لگایا جا سکتا ہے کیونکہ وینٹی لیٹر میں آکسیجن وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے جبکہ انجینئر عبداللہ نے اسی وافر آکسیجن کو استعمال کرتے ہوئے مریض کے لیے فائدہ مند بنا دیا ایسے مریض جن میں وائرس کے اثار زیادہ شدید نہ ہو ان کے نظام تنفذ کی مدد کے لیے چہرے اور ماسک کو ڈھاپنے والا ماسک استعمال کیا جاتا ہے جس کے ذریعے گیسوں کو ان کے پھپڑوں تک پہنچایا جاتا ہے ماہرین کے مطابق کرونا کے زیادہ تر مریضوں کو میکینیکل وینٹی لیٹر کے ضرورت پیش نہیں آتی اس لیے زیادہ تر افراد میں آکسیجن مہیا کرنے والے آلاد کی مدد سے مرض پر قابو پا لیا جاتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ خود کو کرونا سے بچانے کے لیے تمام تر حفاظتی تدابیر پر عمل کیجئے بار بار ہاتھ دھوئیں اور ایسی غزا کا استعمال کریں جو آپ کے امیون سسٹم کو مضبوط کریں امیون سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے ورزش کو بھی اپنا معمول بنا لیجئے